چھتیزگڑ کے کرشی منتری رویندر چوبے نے پور مکھی منتری ڈاکٹر رمن سنگھ پر بڑا حملہ بولا ہے پردیش کانگریس کاریالہ راجی بھون میں پریس کانفرنس کر کر کرشی منتری نے کہا ہے کہ رمن سنگھ جس طرح انرگل پرالاپ کر رہی ہیں اس سے ظاہر ہے کہ انہیں نگریہ نکائے چناو میں ہار کا احساس ہو گیا ہے چوبے نے کہا کہ چناو میں ہار جیت الگ الگ ہے چوبے نے کہا کہ چھتیزگڑ میں سب سے بڑا کوئی جھوٹا ہے تو وہ رمن سنگھ ہے چوبے نے بڑا عروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ رمن سنگھ نے اپنے کاریکال میں پردیش کی زمین ادیوگ پتیوں کو سوپ دی تھی جہاں سالوں تک ادیوگ نہیں لگا مکھی منتری بنتے ہی بھوپیش بھگیل سے ان زمین کو واپس لوٹنے کا کام کیا پندرہ سال تک جھوٹ کرپشن سمپدہ زمین لٹانے والی سرکار کو ایک سال کی ہماری اپلپ دھی دیکھی نہیں جا رہی ہے کہ ہماری کیلی چڑھے سے وکاس نہیں مانے دا تھا کیلی چڑھنا ہمار سنسکرٹی ہے لیکن وکاس کون کسا میں گئے تھے کار دو تیم بہروباد کے سامنے رانہ سنگھ کے ساکار میں چھتے برہے ٹائی لاکھ ایک اٹھ جہین کسا میں پنجی پتی اور اکیو پتی مالا سوپ دی ایس دوپٹر رانہ سنگھ نے رکھا سما اور ہم اپنے دوستہ پتر بایدہ کرے ہیں کہ یہ جہین جہین کے اکیو پتی نہیں کری اکر جمین کسا میں واپس کرے جائی لوانی گناہے ہجاہ و ہجاہ اکر جمین کسا میں کیا بیراسی کسا میں لکھے واپس کرے تاکر تاکر کرکروں میں نے ایک تھوار آگاڑیوں سنگنٹری جی بھوپیز بھگیز کی ہیں وکاس کے بات جاتے ہیں دام کو پورا پدیش کے حسی پرکسط کسا میں پتیم کرتے ہیں لیکن تیروں پتہ چھے جار روپیہ پتیمانہ کھولا سے بڑھا کر کے چار ہزار روپیہ پتیمانہ کھولا ماندی روپیہ ماندی روپیہ ماندی سرکار کرے تاہیلہ اکاس اکاس کے مطلب کا ہو ہم ہم دیکھیں اپیٹرڈوڈی میں تو آفدانی کے سارے پترکار یہاں موجود ہو جیل سرچ آفدانی میں بنے جیل کائیوگر آفدانی میں بنے جیل اومرکری آفدانی میں بنے جون بائی پاس آفدانی ہو رہے ہیں بارتی جلدہ پارٹی کے ساتھ سرکار میں ایک بھی سرک بائی پاس پھائی ہوگا اسی نہیں جن چانس کے دائرہ میں نہ ہو